دوستو کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم زمباوے کے خلاف ایک شاندار جیت درش کرے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا بھارتی ٹیم کے ساتھ سچن تیندل کر کے لڑکے ارجن تیندل کر بھی پہنچے زمباوے کی وہاں پر جم کر تیاری اور بہایا پسینہ آخرکار کیسے اب سچن تیندل کر کے لڑکے ارجن تیندل کر بھی بھارتی ٹیم کے کھیمے کے ساتھ جڑ کر زمباوے پہنچنے والے ہیں کیا یہ پوری ہائی لائٹ پوری خبر یہ سب جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا لیکن اس سے پہلے آپ سچن تیندل کر اور ویرات کولی میں سے کس کو بہترین بلے باز مانتے ہیں اس کا جواب ہمیں نیچے دیے گا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا بھارتی ٹیم ابھی حال ہی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف پانچ ٹی ٹونٹی مقابلے اور تین ونڈے مقابلے کی سیریز جیت کر آ رہی ہے اب پانچ میں مقابلے کے ساتھ اس سیریز کا بھی سماپن ہو چکا ہے اس پورے دورے میں بھارتی ایک ٹیم نے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو چاروں خانے چھت کر کے رکھا ہم آپ کو بتا دے پہلے بھارت اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے بیچ کھیلے گئے تین مقابلوں کی ونڈے سیریز میں شکھر دھون نے بھارتی ایک ٹیم کی اگوائی کی اور شکھر دھون کی اگوائی میں بھارتی ایک ٹیم نے بہترین پردرشن کی آپ کو بتا دے کپتانی کرتے ہوئے شکھر دھون نے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو ایک بھی مقابلہ نہیں جیتنے دیا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو انہی پر گھر میں جا کر ونڈے سیریز میں تین چوننے سے قراری دھول چٹاتی شکھر دھون کی اس بڑی اپ لبدی کو دیکھتے ہوئے اب بھارت اور زمبابے کے بیچ ہونے والی تین مقابلوں کی ونڈے سیریز کے لیے بھی کپتانی کی کمان انہی کے ہاتھوں میں ساپ دی گئی ہے بھارت اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے بیچ اس سیریز کا پہلا مقابلہ 18 اگست کو تو وہیں دوسرا مقابلہ 20 اور 32 اگست کو کھیلا جائے گا یہ سبھی مقابلے ویسٹ انڈیز کے انٹرنیشنل گراؤنڈ ہرارے میں کھیلے جائیں گے جو کہ بھارتی ایس سن انسار 12-45 سستش شروع ہوں گے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سیریز کا پورا سکارڈ بھی جاری ہو چکا ہے کشت وارڈ میں ایک بار پھر سے شکھر دون آپ کو بھارتی ایٹیم کی کپتانی کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں تو وہیں کچھ کھلاڑی ایسے بھی ہیں جو کہ آپ کے لیے بلکل نئے چہرے ہونے والے ہیں بھارتی ایٹیم میں دیپک چہر واشنگٹل زندر راہول ترپارٹی جیسے کھلاڑیوں کی واپسی کرائی ہے 18 اگست کو ہونے والے مقابلے سے پہلے خبر نکل کر یہ بھی آ رہی ہے کہ سچن تیندل کر کے لڑکے ارجون تیندل کر بھی بھارتی ایٹیم کے ساتھ زمہ پروانہ ہو چکے ہیں کیونکہ بھارتی ایٹیم کو ایک نیٹ فاسٹ بولر کی درکار ہے جیسے میں ارجون ٹینک بھی بھارتی ایٹیم کے لیے نیٹ بولر کا رول ادا کر سکتے ہیں اسی لئے شکر دون اینڈ کمپنی کے ساتھ بھارتی اول راؤنڈر ارجون تیندل کر بھی زمبافے میں پہنچ کر پریکٹس کرنے والے ہیں اور ارجون تیندل کر بھارتی ایٹیم کے لیے ایک نیٹ بولر کی طرح رہنے والے ہیں ہم آپ کو بتا دیں ارجون تیندل کر اس سال آئی پیل میں ممبئ انڈینز کی ٹیم میں شامل کیے گئے تھے لیکن ممبئ انڈینز کی ٹیم نے ان کو صرف بینچ پر ہی بیٹھا کر رکھا رویت شرم اور ممبئ انڈینز کی ٹیم مینجمنٹ نے ان کو ایک بھی موقع نہیں دیا حالانکہ یہ بے عدی شاندار اور خطرناک آل راؤنڈر بلے باز ہیں انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی کئی بار تابر توڑ پردرشن کیا ہے دوستوں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہاں سے ارجون تیندل کر کا کرکٹ کریئر شروع ہونے والا ہے کیا اب ارجون تیندل کر بھارتی ایٹیم کا دروازہ کھڑکٹا سکتے ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اپنی رائے نیچے دیئے گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ یہ ایسی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنے بات